اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ اور آج ہم لوگ بات کریں گے ایم آئیو آئی کے نئے اپ ڈیٹ ساتھ بارہ آٹھ کے بارے میں دوستو ساتھ بارہ آٹھ کا مطلب آٹھ دیسام دوہجہ سترہ لیکن دوستو آپ جائزہ جانتے ہیں کہ کل یہ اپ ڈیٹ سسپینڈ ہو گئی تھی فرائیڈے کو اور یا سٹڈے کو اپ ڈیٹ آگئی ہے حالانکہ کافی لیٹ ہو گئے آنے میں چلی کوئی بات نہیں جان لیتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ میں ہمیں کیا کچھ نیا مل لاتا ہے دوستو ساتھ بارہ آٹھ کے اگر آپ چینج لوگ میں جائیں گے اور دیکھیں گے وارٹس نیو یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے کی ہائی لائٹس دیکھیں گے تو وہ پورا کا پورا ہائی لائٹس یا براوزر کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو آخر کیا کچھ نیا ہے براوزر میں تو اگر آپ براوزر کھولیں گے تو دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ کو اسٹارٹ پیس جو ہے وہ بالکل ہی الگ لگے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیوز فیلڈ بھی لاتی ہے یہاں پہ ٹاپ سائٹس مل لاتا ہے اور اگر آپ سوائپ کریں گے تو آرام سے آپ نیوز فیڈ میں پہنچ جائیں گے جو کافی فالتو فالتو نیوز فیڈس ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹاپ سائٹس مل لاتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل لاتی ہیں جیسا کہ ویڈیو این ٹی وی یہاں پہ کچھ سائٹس مل لاتے ہیں نیچے شاپنگ کے کچھ سائٹس مل لاتے ہیں تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں دوستو جو کی اس میں مل لاتی ہے آپ اسے سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں کہاں پہ رکھنی ہے اسے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر کون کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنے چاہیے اسے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہائٹ کر سکتے ہیں اس کا دوستو نیکس چیز کیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ سرچ بار دیکھیں گے سرچ بار پہ ٹیپ کریں گے تو یہ سرچ بار بلکل ہی آپ کے کی ورڈ کے اوپر آ جائے گی یہاں پہ آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ مالی جیسے جوراسک ورلڈ پہ ٹیپ کروں گا لیکن دوستو سب سے چی بات یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایمیجن پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سائٹ جو ہے سپورٹڈ ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ کو سرچ بار پہ ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو یہ والی ایرو پہ ٹیپ کرنا ہے یہ والی ایرو پہ ٹیپ کریں گے تو آپ کا کھوک سرچ جو ہے کھل رہے گا اس کے بعد مال لیجے مجھے یوٹیوب پہ کچھ سرچ کرنا ہے یہاں پہ میں لکھوں گا the take start یہ رہی یوٹیوب کی بٹن اس پہ میں ٹیپ کروں گا اور یوٹیوب کی بٹن پہ ٹیپ کرتے ہیں دوستو یہ جو سرچ ہوگی وہ یوٹیوب پہ سرچ ہوگی یہی نہیں دوستو اگر مال لیجے مجھے ایمیجن پہ سرچ کرنا ہے مال لیجے مائکرو فون یا مائک تو یہاں پہ ایمیجن ہے فلپ کٹ ہے شاپ کلوز ہے تو مال لیجے ایمیجن پہ کرنا ہے تو ایمیجن پہ ٹیپ کروں گا اب بعد میں بات کریں کہ آخر براؤزر سچ میں اپ ڈیٹ ہوا ہے یا پھر ڈانگریڈ ہوا ہے اس ہی ویڈیو کے بعد میں ہم لگ بات کریں گے اس کے بعد دوستو نیکسٹ کیا مل لاتا ہے تو سیٹنگ فورس کلوز وین اپس ویر انسٹال اگر کوئی آپ اپلیکیشن کو انسٹال کرتے تھے تو سیٹنگ میں فورس کلوز آیا تھا تو اسے فکس کر دیا گیا ہے سیسٹم لانچر سٹاپس آفٹر ورکنگ اپ ڈیٹ جو بھی ہے دوستو ساتھ بارہ ایک اپ ڈیٹ کے بعد جو سسٹم لانچر ہے اس میں فورس کلوز کا ایشو آتا تھا ورک نہیں کرتا تھا اسے فکس کر دیا گیا ہے حالانکہ میں بھی ساتھ بارہ ایک پہ تھا تو مجھے تو ویسی کوئی ایشو نہیں آئی تھی اس کے بعد دوستو نیکسٹ آیا تھے اگر آپ ایمائی کلاوڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ ایمائی کلاوڈ میں کچھ فوٹوز رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ پیپل ایلوم تو بنا ہی سکتے ہیں لیکن دوستو نیا اپ ڈیٹ یہ آیا ہے کہ آپ پیپل ایلوم کے کور کو بدل سکتے ہیں تو ویسے وہ کوئی خاص اپ ڈیٹ ہے نہیں آپ پیپل ایلوم کا اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر کسی کام کا نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی فیلحال استعمال نہیں کر رہا ہوں اس کا دوستو نیکسٹ کیا ملتا ہے تو آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ فور فوٹوز فرام ایمائی کلاوڈ آپ کی ایمائی کلاوڈ میں کوئی بھی فوٹوز ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی حالانکہ دوستو اس کا لگی اپشن دے دیا گا اگر آپ گیلری کے سیٹنگز میں جائے گے یہاں پہ دیکھیں گے آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ کا اپشن مل لے گا ڈاؤنلوڈ فوٹوز فرام ایمائی کلاوڈ آٹومیٹکلی اس سے آپ اون اف کر سکتے ہیں یہی نہیں دوستو آپ ڈاؤنلوڈ قوالیٹی بھی چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی قوالیٹی میں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ہائی قوالیٹی میں کی اوریزنل فائلز میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی لگی مجھے فیچر اس کے بعد دوستو یہاں پہ براوزر کے بارے میں لکھا ہوا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا اب نیکسٹ کیا ملتا ہے تو یہاں پہ ملتا ہے سیکیورٹی سینٹر فورس کلوز یہ ایسا ہوتا تھا دوستو کہ اگر آپ سیٹنگز میں جاتے تھے اور اس کے بعد یہاں سے آپ چوز کرتے تھے انسٹالل ایپس یا پھر مینج ایپس میں تو یہاں پہ دوستو ہماری جو سیٹنگز ہیں وہ فورس کلوز ہو جاتی تھی حالانکہ دوستو مجھے تو کبھی بھی ایسا فیس نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ مارش میلو ڈیوائس میں ایسا ہوتا ہو تو اسے بھی فکس کر دیا گیا ہے اب دوستو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو اتنی ہی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ اپ ڈیوٹر میں لکھے ہوئے تو آخر اس کی علاوہ کیا چیزیں آئیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا عادت ہے کہ میں ایکسٹرا چیزوں کو بتاتا ہوں تو میں نوٹس میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں دھونڈ دھونڈ کے تو یہاں پہ میری نوٹس ہے اور یہاں پہ میرے کچھ چیزیں ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے گروپ بٹن سکرین ایڈیٹنگ میں آپ کو گروپ بٹن مل لاتی ہے یہ کیا ہے دوستو تو اگر آپ دو فنگر سے سوائپ کریں گے اور اس کے بعد آپ کسی بھی ایپ کو ایک بار سیلٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو گروپ کا اپشن مل لائے گا اب اگر آپ اس گروپ پہ ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کا جو فولڈر ہے وہ بن جائے گا تو پہلے فولڈر بنانے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتا تھا اس نئے لانچر میں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی فولڈر بنانا ہے تین چرے اپلیکیشن کو گروپ کرنا ہے تو آپ بس سیلٹ کر کے گروپ پہ ٹیپ کیجئے گا تو یہ فولڈر بن جائے گا اور اسی فولڈر میں چلا جائے گا تو یہ کافی اچھی چیز ہے دوستو یہ کافی آسان ہو گیا ہے اب فولڈر بنانا جس کے لیے میں کہتا تھا کہ کافی زیادہ ہارڈ ہو گیا میو آئی نائن میں لیکن اب اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے تو یہ کہیں گے اس کے لیے تھا ہم سب شاومی کو اس کے بعد دوستو مچ بیٹر نوٹس یہاں دوستو جو نوٹس اپلیکیشن نے اسے کافی زیادہ انہانس کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی تو فیلال آپ کو نوٹس بلکل سیم ویسا ہی دیکھ رہا ہوگا جیسے پہلے تھی لیکن دوستو جیسے ہی آپ نوٹس لکھنے لگیں گے تو آپ کو کچھ نئے اپشنز ملیں گے جیسے کہ یہاں پہ کیا ملتا ہے تو آپ کو تو یہ سب چیزیں مل لاتی یہ تینوں چیزیں یہاں سے دوستو آپ کو نئی نئی چیزیں ملتے ہیں یہ مل گیا دوستو اگر آپ کو اپنے نوٹس کو سورٹنگ کرنا ہے جیسے کہ مالنے جیسے دوستو میں یہ والی لائن کو بیچ میں کرنا چاہتا ہوں تو ٹیپ کروں گا تو دیکھ سکتی ہے بیچ میں چلے گئی پھر سے لیفٹ کرنا ہے تو یہ سب دوستو جو ہے جو کی کافی اچھی بناتی ہے اس نوٹس کو اس کے بعد دوستو بولڈ کا اپشن مل لاتا اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ میں لکھنا چاہتے ہیں تو بولڈ انیبل کر کے لکھ سکتے ہیں یا پھر دوستو کسی بھی ٹیکسٹ کو اٹیلک میں لکھنا چاہتے ہیں یا بولڈ اٹیلک میں لکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے کافی اچھا بن جاتا ہے ہمارا یہ نوٹس اب میں بتا دوں آپ کو بولڈ میں لکھ سکتے ہیں اور آپ جس طرح سے چاہیں دوستو اس طرح سے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہی نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیکس جو ہے بری بری دیکھیں اگر آپ کا ویزن کمجور ہے تو آپ ڈبل اپک ٹیپ کر کے اپنا ٹیکسٹ کو جو ہے بڑا بڑا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا بڑا لکھنے میں کیا لگ رہا ہے اور چھوٹا بھی بعد میں کر سکتے ہیں اس طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہمارا جو نوٹس ہے وہ بن گیا ہے یہی سب کچھ فیچرز تھی دوستو جو کہ نوٹس میں آئی ہیں اس کا نیکسٹ کے ملتا ہے تو ڈاؤنلوڈ کوالیٹی ان گیلری جس کے بارے میں میں نے بنا دیا اس کا مور انفرمیشن ان ایپ انفو اگر آپ کسی بھی ایپ کی انفو دیکھتے ہیں جو کہ سسٹم ایپ ہے تو آپ دیکھیں گے دوستو کی اپلیکیشن انفو کچھ اتنی ہی سی دکھاتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن کی آپ دوستو اسے اور بھی یہ جیدہ امپروف کر دیا گیا ہے اگر مانیجے آپ کسی ڈاؤنلوڈ ایپ کی انفرمیشن دیکھیں گے تو یہاں پہ ٹیلیگرام پہ میں ٹیپ انھول کیا رہا ہوں انفو میں جاؤں تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایپ انفو نظر آئے گی انسٹالیشن سورس انسٹالیشن ٹائم بھی نظر آئے گا کہاں سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے وہ بھی نظر آئے گا تو یہ کافی اچھی چیز ہے حالانکہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ پہلے تھا یا نہیں تھا ہو سکتا ہے یہ اپ ڈیٹ پہلے ہی ہوگی لیکن دوستو میں نے دھیان تو اسی بار دیا ہے اس لئے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کو بتا دوں اس کا دوستو نیکس کیا ملتا ہے تو سیم اسٹیٹس آن لاک سکرین یا کیا ہے تو شاید پہلے لاک سکرین پہ دوستو یہاں پہ سیم نہیں دکھاتا تھا اب دوستو اسے یہاں پہ سیم جو ہے آن کر دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نئی فیچر ہو یا پہلے بھی ہو لیکن دوستو اسٹیبل روم میں یہ نہیں ہے میں کنفرم ہوں یہاں پہ دوستو جیو فورجی لکھ رہا ہے جو کی صرف اور صرف میں نے دیکھا ہے ابھی اسی اپ ڈیٹ کے بعد اس کا نیکس کیا ملتا ہے تو بلوک کالز فرم ایب روڈ یہ پیچھلی اپ ڈیٹ میں آگئی تھی لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا تو بتا نہیں پایا تھا تو آپ اگر انٹرنیشنل کالز نہیں چاہتے ہیں تو آپ انہیں بلوک کر سکتے ہیں بلوک کرنے کے لئے دوستو آپ کو اپنے سیکیریٹی ایپ میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو بلوک لسٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو سیٹنگز میں جانا ہے اس کے بعد کال بلوک لسٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گا آپ کو ایک نئی اپشن ملے گی بلوک کالز فرم ایب روڈ اور اگر آپ اسے آن کر دیتے ہیں دوستو تو جتنے بھی فورن سے کال آئیں گے انڈیا کے باہر سے کال آئیں گے وہ سبھی بلوک ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو جوہے ریسیو نہیں ہوگا دھیان رہے دوستو اس سے ہو سکتا ہے ایسا کہ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو کال نہ آئے یہ ایسا پرابلم ہو سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کیا ملتا ہے تو براؤزر میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے لیکن یہاں میں بتا دوں آپ کو کہ یہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے دوستو یہ مجھے ڈاؤن گریڈ لگی جو براؤزر میں اپ ڈیٹ آئی ہے حالانکہ کچھ چیزوں میں اپ ڈیٹ ہے لیکن کچھ چیزوں میں مجھے ڈاؤن گریڈ لگی جیسا کہ آپ اگر پرانے بیٹ اپ ڈیٹ کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ براؤزر میں فول سکرین کا آیا تھا آپ دیکھیں گے دوستو کہ فول سکرین موڈ ملے گا ہی نہیں براؤزر سے فول سکرین موڈ کو ہٹا دیا گیا ہے اور بھی بہت سارے چیزیں تھیں کافی زیادہ نیا نیا ہوا تھا اگر آپ یہاں پہ دیکھتے تھے ٹیب تو ٹیب بھی آپ کو کارڈ ویو میں ہو گیا تھا دوستو ٹیب بھی آپ کا پورا کا پورا جو انڈروائیڈ اوریو کے طرح ایسے ایسے سوائپ کر سکتے تھے اسے بھی ہٹا دیا گیا دوستو اور پھر سے پورانا کلاسک ویو میں آ گیا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو براؤزر ہے دوستو پھر سے ڈاؤنگریڈ کر دیا گیا ہے دوستو پھر سے ڈاؤنگریڈ کر دیا گیا ایک بار اور پہلے کی گئی تھی اور پھر سے اس بار بھی ڈاؤنگریڈ کر دیا گیا ہے بہت اچھے اچھے لگ رہا تھا دوستو پیشلا اپ ڈیٹ کے بعد ویڈیو اگر آپ نے پیشلا اپ ڈیٹ کے ویڈیو نہیں دیکھایا تو وہ دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل لائے گا کہ اپ ڈیٹ میں کیسا براؤزر ہمارا ہو گیا تھا اور اس اپ ڈیٹ میں پھر سے کیسا ہو گیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے براوزر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے اس میں براوزر ڈاؤنگریڈ ہو گیا ہے بس یہ اپشن دے دیا گیا ہے آپ کو یہاں پہ کیوک سرچ کا اپشن دے دیا گیا ہے اور ایک فالتو سا دوستو یہ ہوم سکین دے دیا گیا ہے جس کا اتنا بھی زیادہ ضروری نہیں تھا یہ نیوز فیڈ کا ایسا کچھ ضروری نہیں تھا تو میں کہوں گا یہ براوزر کے لئے ڈاؤنگریڈ ہے دوستو ایک بہت زیادہ چیپ حرکت جو کہ شاومی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹس ان فائل ایکسپوریر جی ہے دوستو اگر آپ سسٹم اپلیکیشن کو کھولیں گے جو کہ یہ فائل ایک سسٹم اپلیکیشن ہے تو آپ کو سسٹم اپلیکیشن میں ایڈورٹائزمنٹ نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی یہاں پہ جو ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ آگئی ایڈورٹائزمنٹ تو یہ کافی زیادہ چیپ حرکت ہے کافی فالتو حرکت ہے کسی بھی سسٹم اپلیکیشن میں ایڈورٹائزمنٹ تو مجھے دیکھنا ہی پسند نہیں حالانکہ پہلے سے سیکیورٹی میں ہے یا پھر ڈاؤنگلوڈ میں وہ سب چلتا ہے لیکن یار فائل ایکسپوریر میں بھی ایڈز آ جانا ہے یہ کہاں کی بات ہے مانتا ہوں کہ فائل ایکسپوریر چلی گئی ہے پلے سٹور پہ تو ایڈز آب آئیں گے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ تو ایسا اپائے کرنا چاہیے کہ اس میں تو کم سے کم ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئے اب دوستو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ فائل ایکسپوریر جب اپ ڈیٹ ہوئی تھی تو ایف ٹی پی کا اپ ڈیٹ چلا گیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایف ٹی کی اپشن ملی ہے تو اگر آپ کو چاہیے فائل ٹرانسپور پورٹرکول کا اپشن تو آپ گوگل پلے سٹور سے جا کر کے فائل ایکسپوریر کو اپ ڈیٹ کر لیجئے آپ کا ایف ٹی پی کا جو اپشن ہے وہ آ جائے گا اس کو دوستو نیکسٹ کیا ملتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں نے کچھ ٹیکس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کیا بھی ہم نے ٹیسٹنگ کیے تھے اس کا مطلب دوستو اب ہمیں نیکسٹ کچھ بھی نہیں ملتا ہے بس اتنی چیزیں ملتی ہیں اس اپ ڈیٹ میں حالانکہ دوستو اپ ڈیٹ تو کافی اچھا ہے لیکن براوزر کے لیے میں کہنا چاہوں گا پرانا والا براوزر واپس دو پرانا نہیں دوستو وہی نیا براوزر تھا اور ابھی جو اب براوزر آئی ہے وہی پرانی براوزر ہو گئی ہے تو میں کہوں گا کہ شاومی کو بھائی جلدی سے پرانے والے براوزر پر ہی کام کرو نیے والے براوزر پر ہی کام کرو اور اسی کا اپ ڈیٹ ہمیں دو تاکہ وہی براوزر زیادہ اچھا تھا اور اس میں کارڈ بھی ہوا اگر آپ مل لاتے تھے آپ ہمارے پرانی ویڈیو دیکھ لیجے اپ ڈیٹ کی اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کیا ملا تھا تو دوستو میں ہوں شاہروخ اور آج کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز پر ایکسن کمنٹ کیجئے تینکیو اور ہاں جاتے جاتے میں آپ لوگ یہ بتانا چاہوں گا کہ جنہوں نے بھی اپنے آج اپ ڈیٹ کیا ہے انہیں 1.5 جی بی یا پھر 1.3 جی بی کی اپ ڈیٹ ملی ہوگی حالانکہ اس اپ ڈیٹ کی سائز صرف اور صرف سارے 300 ایم بی تھی تو میں کل کے ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ اگر کبھی 1.5 جی بی یا 1 جی بی کا اپ ڈیٹ آتا ہے تو کیسے آپ کو انکریمنٹل اوٹی اپ ڈیٹ کرنا ہے یعنی کہ 300 ایم بی 400 ایم بی میں ہی کیسے اپ ڈیٹ ڈالینا ہے وہ میں کل بتاؤں گا کیونکہ دوستو ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپ ڈیٹر ایپ میں پوری کی پوری اپ ڈیٹ آ جاتی ہے جبکہ اپ ڈیٹ کے سائز 70 ایم بی 100 ایم بی 200 ایم بی 300 ایم بی ہوتی ہے تو میں نے تو اوٹی ایسا ہی کیا تھا اور میں نے اسے ریکارڈ بھی کر لیا ہے تو کل کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے یاکہ ایک انکریمنٹل اوٹی اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے اپ ڈیٹر کے تھو